سرکار کیا کر رہی ہیں وہاں کے ہندووں کے رکشہ کرنے کے لیے سوہم پردان منطری جی جو جن کی حضرت میں مٹنگ بلائی گئی تھی سوہم وہ گائب تھے سکھ سینہ جی کہاں ہیں ہندوستان میں ہیں گاجی آباد کے ایربیس پہ ہیں یا کہیں باہر چلی گئی ہندو سرن آتی وہاں پر بیچارے اپنی جانمال کی گوہار کر رہے ہیں بی ایس اف ان کو روک رہی ہے ارے ان کو اگر وہ دکت پریشانی ہے تو ان کو سرن دیجئے جب سوردلی بیٹھا گلائی گئی تھی بغلہ دیس کے مددے پر جس پہ پردان منطری جی کے نترط میں اسوہم پردان منطری نہیں تھے اس میں گریب منطری تھے ویدیس منطری تھے ان لوگوں نے بات رکھی اس پہ راہل جی گئے تھے اور راہل جی نے پوری بات رکھی راہل جی نے کہا بھی ستہ سرکار کیا کر رہی ہیں وہاں کے ہندووں کے رکشہ کرنے کے لیے اور سوہم پردان منطری جی جو ان کے دکتہ میں وہ میٹنگ بلائی گئی تھی سوہم وہ گائب تھے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہاں کے پردان منطری بنگلہ دیسے بلک لیں تو ہندوستان کے گاجی آباد کے ہندن ائرپورٹ پر جو ائر فورس کا ائر بیس ہے وہاں پر وہ راہشتی سرکشہ سلاکار عجید ڈوبال سے ملی عجید ڈوبال سے بارتہ ہوئی وہاں پر تھی اس کے بعد سے ان کا پتہ نہیں چل دا ہے کہ وہ وہاں پر رکھی ہیں کہ کہاں گئی ہیں میں سمستا ہوں کہ اس کے بارے میں ان کو سپس کرنا چاہیے بارت کے پردان منطری کو کہ سکھ حسینہ جی کہاں ہیں ہندوستان میں ہیں گاجی آباد کے ائر بیس پہ ہیں یا کہیں باہر چلی گئی یہ تو پورے دیس نے دیکھا پوری دنیا نے دیکھا کہ ان کے راستی سلاکار ان سے ملے اور ان کو یہاں پر سلچھن دیا بلکل اسٹینڈ نہیں اسٹینڈم ڈھیلا ہے لچھیلا اسٹینڈ ہے اسٹینڈ مجبوطی سے لینا چاہیے اور ان کو کھڑڑ کر کھڑے ہونا چاہیے چیتاونی دینی چاہیے کہ اتی اچارہ نیان نہ ہو اور اس طرح کے اگر چیزیں ہوں گی تو پھر سرکار کو کڑا روخ اپنانا چاہیے کیونکہ جو اتی اچارہ نیائے ہو رہا ہے وہ گلت ہے پوری طریقے سے آج اس طریقے سے وہاں چیزیں ستھائی جا رہی ہیں توڑی جا رہی ہیں جو چیزیں اور ہندو بارڈر پر آکا سرن مانگ رہے ہیں ادھر یوگی جی بول رہے ہیں کہ نہیں ہم ہندو کی رکشہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں یہاں پر بول رہے ہیں ان کا بیار میں نے پڑھا ہے جو دیا میں چناؤ کے لیے ووٹ لینے کے لیے اپ چناؤں میں اور ایک طرف ہندو سرن آتھی وہاں پر بیچارے اپنی جانمال کی گوہار کر رہے ہیں بی ایس اف ان کو روک رہی ہے ارے ان کو اگر وہ دکت پریشانی ہے تو ان کو سرن دیجئے آپ ہندووں کی رکشہ کی بات کرتے ہیں تو ان کو سرن دیجئے ان کی مدد کریے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے سرکار کو چتاؤں نہیں دیجئے جو بڑی بڑی بات بولتے ہیں لچیلا سٹینڈ ہے کوئی کی سٹینڈ ہے بلکل ان کو وہاں مجبورتی اسے چتاؤں نہیں دینی چاہیے وہاں کی سرکار کو کہ اگر نہیں رکھے گا تو ہم اس پہ پھر کڑا روک اکتیار کریں گے اور نشی طور سے اس پہ آگے کی کاروائی سب سے بات کر کے آگے کی نڑے لینا چاہے کہ اس پہ کیا کرنا ہے کیونکہ اس طرح کا تحچہ رنیا تتکال بند کرے تتکال بند ہونا چاہیے چیزیں خراب ہو رہی ہیں اور اس پہ کے اندر سرکار کو مودی جی کو جو بڑی بڑی بات بولنے والے یہ لوگ ہیں کہ ہندو تکی بات کرنے والے سٹینڈ نہیں لے رہے ہیں سٹینڈ لینا چاہیے اور ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے اور وہاں ہندو سماج کی رکشہ کرنے کے لئے ان کو آگے آنا چاہیے کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ بھارت میں بھی بنگلہ دیس کی دیکھئے دیکھئے وہ سٹینڈ پر سٹینڈ جب آئے گی تب دکھا جائے گا بھارتوان کی جو سٹینڈ ہے جہاں پہ آپ کے لوگ ستائے جا رہے ہیں جہاں پرشان کیے جا رہے ہیں کیول جھوٹی بات نہ بول کر ان کو پونکی مدد کریے ان کے سرن آرتیوں کو سرن دیجئے ان کی رکشہ کریے ان کے ساتھ پوری مستہدی اور ڈٹ کر کھڑے رہیے نشی طور سے پورا دیس یہ اچھی دیکھ رہا ہے